موسیقی 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 کی حوالی سے بات کی کہ یہ جو آپ جوان لوگ یہ میوزک سن رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی پشتون کی میوزک نہیں ہے یہ ہندوستان کی وہ ہے وہ چیزیں سوال دو باتیں اسی بہت زیادہ بیمار تھا انیہاو اس کے سیاسی جدوجہد نہ صرف قومی تھی بلکہ تبقیاتی بھی تھی تبقیات پہ اس کے کیونکہ وہ بہت ایک عام سے بن دیتے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس کے بیٹوں کو میں جانتا ہوں اس کے گھر میں گیا ہوں آپ یقین کریں کہ پاکستان میں یہ تو بہت بڑے شخصیت ہے ایک بندہ ایک دفعہ جب قومی سمبلی کا میمبر بن جاتا ہے تو اس کے پتہ نہیں کتنی نسلے پر رو مزی کرتے ہیں ان کے گو اور آج بھی ان کی ایسی حالات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے بیٹوں کی بہت ہی ایک سادہ سی زندگی اور کچھ بھی اپنی کچھ محنت مزدوری سی و اپنی گر و غیر چلا رہی ہے میں توڑی سی بات پشتو میکرونگا پیر میں اپنی نکس ٹا بو بندی کو بلاونگا بات کرنے کلی نن دا خطک بابا برسی دا تا سنگا تا سکول تا معلوم را خطک بابا زمنگا دا پختون قام یا دیر لوی انتلیکچول یا دیر لوی شعر او یا قامی مبارس پاتی شعر اگا پخ پل جون کی دا قام دا را بیدار والی دا پارا چی کم شاعری کردی دا نو زمان پخ پل خیال ننچی پا اسلام آباد کی کم احتیاج روانده یا کم اجرگر روانده دا نو آغی کی دا آغی شعرون و آغی سرازوانان دوم را رایخی گی چی دا پختون خواد دا هر یوگوت نخلک رو را روانده و آغی تراتولی گی دا مطلب دا را خطک بابا دا جون دیر الخونه دی دا سیاسی جون دا شعر و شعره جون دا گا دا لک جون نو ما پدیوان دی با وخ پا وخ پا کی پا منزمانس کی پدیوانی خبر رکو زا خپل اولانی مقرر میں داود دونگا ہماری ایدر بہت قابل اور اس کی میڈیا کی ساتھ بھی تعلق ہے اور ایدر پاکستانی کمیونٹی میں کشمیری کمیونٹی میں اور خاص کر ہماری پشتونوں کی جتنی بھی گیدرینز ہوتے تو وہ هر وقت ہماری ساتھ ہوتے ہیں میں دعوت دوں گا جونید بہدر خان کو کیوائے اور تھوڑی سی خٹک بابا کی زندگی اور اس کا ادھر حالات پر تھوڑا نظر ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں جتنی بھی اقوام گزری اور جتنی بھی اقوام گزر رہی اگر آپ ان کی تاریخ کا ان کی تاریخ کے علمی تاریخ کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیشہ کچھ بیدار ذہن لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو انگلی سے پکڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو مستقبل کی سمتیں بتاتے ہیں اجمل بابا کبھی تعلق انہی اہد ساز لوگوں میں سے ہی تھا جنہوں نے پشتون معاشرے کی نبز پر اگر میں کہوں تو ہاتھ رکا ہوا تھا وہ مستقبل کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ معاشرہ کس جانب جا سکتا ہے اور کہاں سے روکنا ہے پھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت کا شکار کرنے والے شکاری بھیڑیے کبھی مذہب کا لبادہ اور دیتے ہیں کبھی قوم پرستی کا لبادہ اڑتے ہیں کبھی وطن و سرحدوں کی پرستش کا لبادہ اڑ کے ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کی لگام جیسے کسی گھوڑے کی لگام کو تھامتے ہیں اپنے آتوں میں تھام کر کبھی اس جانب لے کر جاتے ہیں کہ پراکسی والڈنی ہے کبھی اس جانب لے کر جاتے ہیں کہ کسی کو دشمن قرار دیتے ہیں ان کے اپنے جو دشمن ہوتے ہیں پھر وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں عجمل بابا نے صرف سیاسی شور سے نہیں سترہ سال کی عمر میں ایک آدمی تحریک کا آغاز کرتا ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے جو بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں تب وہ آپ کو بتاتے ہیں شائری کے ذریعے اس زبان کا چونکہ فنون لطیفہ اور زبان واحد استہارہ ہے جس کے اوپر سوار ہو کے کوئی تہذیب آگے کا سفر کرتی ہے آپ زبان کو سمجھے بغیر اس ملک کی اس علاقے کی تہذیب سے آشنا نہیں ہو سکتے وہ زبان کے ذریعے سمجھاتے ہیں وہ شائری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیاست جدوجہد میں آکے سمجھاتے ہیں پھر ان کی جو زندگی ہے وہ اپنی زندگی سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سیاستدان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے یہ وہ لوگ تھے جن کے نقشے قدم پر چل کر ہم نے مستقبل کی راہیں تلاش کرنی تھی مگر وہاں آج اسی بابے کی سرزمین اجمل بابا کی سرزمین پر ہم نے ملایت کے جنگے دیکھے جو مشال خان کے شائید ہونے کے بعد بھی جب لوگ چھڑتے ہیں تو ان کے بعد مظاہرہ کرتے ہیں انہیں استقبالیاں دیتے ہیں جشن بناتے ہیں اور اس معاشرے میں لوگ ان کے جشن کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن مت بناو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں جو لوگ اپنی انٹینشن کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل تھاٹ کے اندر رہنے والے لوگیں وہ پوری انٹینشن ڈیزائن کی گئی ہے زیادہ الحق کے بعد ان لوگوں کو سوچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو بدلنے کے لیے پہلے ان کے سوچ کی طریقے کو بدلنا ہوگا اور وہ مذہبی جنونیت جو وہاں پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں زیادہ تا لوگوں سے جب آپ بات کیجئے آج ہی نہیں جب اجمل بابا کا زمانہ تھا تب بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں انہوں نے اپنی طرف سے جو اپنے لیے منافع بخش سوچ ہے جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے انہوں نے اس فائدے کو مذہب کا نام دیا ہوا ہے اور اس فائدے کے راستے میں جو ان کا انٹرسٹ ہے یا ان کا جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ان کے پیسے آ رہے ہیں کسی نہ کسی کیونکہ انڈسٹری لگائی ہے جہاد کے نام پہ انڈسٹری ہے مسجدوں کے نام پہ انڈسٹری ہے مدارس کے نام پہ انڈسٹری ہیں چل رہی ہیں جہاں سے آپ کے بینک بیلنس بنے جاتے ہیں اس کو مذہب مت کہیے یہ مذہب نہیں ہے مذہب یہ ہے کہ آپ سماج کو سوچ دیتے ہیں کہ نا تفقاتی نا ہمواری کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں یہ ہے مذہب یہ ہے دین دین کی تھوٹ یہ ہے کہ آپ آنے والی نسلو کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی تہذیب کے ساتھ جڑ کر اپنے مستقبل کی راہیں تلاش کرنی ہے مذہب یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ سیاست کے جو مختلف ڈائمنشن ہے یا مغربی دنیا یا بین الاقوان دنیا آپ کے معاشرے پہ آپ کے خطے پہ جو اثر انداز ہونے والی ہے جو پراکسی وارہ بننے والے ہیں یا کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہونے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ ہے مذہبی تھوٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مدرس سے کھولے ہوئے جہاں پر آپ اپنے مرضی کا کریکلم ڈیزائن کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم نہیں جانتے ان مدارس میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا انکارپوریڈ کیا جاتا ہے کیا انہیں پڑھایا جاتا ہے کوئی پاکستان کے اندر اولین اوثارٹی نہیں ہے یہ بتا سکے کہ ایک انٹیلیکچول تھارٹ جو ہمارے مکتب سکھاتے ہیں ان کے اندر بچوں کو کون سے نفرت پڑھائی جاتی ہے کون سے نفرت سکھائی جاتی ہے اور یہ بات یہی تھا اجمل بابا کی سوچ کیا سوچ تھی کہ ہم نے اس معاشرے میں اپنے آنے واری نسلوں کو فکری آزادی کے ساتھ آگے لے کر بننا ہے اور ہم نے کون سی تھی ہم نے کون سی آزادی ہم نے تو غلامی کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے کبھی کبھی تو یہ سوچتا ہوں میں کہ جن جن لڑکوں نے یا جن بچوں نے کہہ دیجئے مشال خان کے شاہید ہونے کے لیے وہاں پر موجود تھے وہاں تو موجود ہر شخص باشمول میرے اس معاشرے کا ہر شخص مجرم ہے کسی ایک کو سزا کیوں دیجئے ہم نے یہ سزا وار ہونا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کے افراد ہیں جہاں پر ایک بچے کے اوپر غلط الزام لگا کے ایک نوجوان جو ایک آزاد سوچ کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر غلط الزام لگا کے سریاں بے دردی سے مار دیا جاتا ہے اور اس کو مارنے والے کسی مدرسے کے لوگ نہیں ہوتے وہ مغربی تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے اس معاشرے کے تعلیم یافتہ ترین لوگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس معاشرے میں کوئی کیٹیگری بنائی نہیں سکتے وہاں پوری جہالت کے اوپر ایک پوری تہذیب چل رہی ہے جس کو روکنا ہوگا اس کے اندر ایک علمی بحث کا آغاز کرنا ہوگا یہ علمی بحث جو عجمل بابا کے زمانے میں تھی وہ آج ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہے آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ استقبالیہ جشن مد بناو تو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو نہیں اس سے کافر نہیں ہوتے اگر آپ رسول اللہ کی زندگی کے اوپر عمل کر کے ہمیں کافر کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں پھر یہ سب سے زیادہ ستم ذریفی یہ ہوئی کہ کل میں نے دیکھا کہ کچھ حضرات وہ فیس بک اور ادھو 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 سے چیزیں اٹھا کے شیئر کر لیتے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مشال خان نے یہاں پر گستاہی کی ہے اور خدارہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ فیس بک ہے اس کے اوپر دو سو پچاس ملین فیک اکاؤنٹ ہیں آپ میرے نام سے اکاؤنٹ بنا کے اوپر میری تصویر لگا کے نیچے آج کچھ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں آپ اس پیراڈائم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ خامخواہ ہم ایسے جدونیت کا شکار ہے کہ کسی انسان پر انظام لگاتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد جشن بناتے ہیں چونکہ ہمارے اس جشن پہ دس مسلمان تالیہ بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم تالیہوں کے محتاج ہو گئے یہ پوری تہذیب ہماری سیاست تالیہوں کی محتاج ہے ہمیں جہاں پر بھی پاپلر تھاٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس کو دس نوگان میں ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں اس روایت کو بدلنا ہوگا اجمل بابا جس زمانے میں جس سوچ کی بات کر رہا تھا تالیہ بجانے والے نہیں تھے اس سوچ کے لیے بھی مگر اس نے اپنی سوچ پر قائم رہا جب اس نے خدای خدمتگار کا آغاز کیا تو وہاں پر بھی تنقید کرنے والے بہت تھے اس معاشرے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہوتے چراغ چنے ہی ہیں جن سے پوری روشنی پھیلنی ہوتی ہے اپنی اپنی اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اگر اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو مستقبل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا یہ تیزیب جہالت اسے یرگمال بنا دے گی اور ملائیت اس کے اوپر اپنی چپ لگا دے گی اور اس چپ کے مطابق پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اور وہ جو دشمی وہ کرتے کیا ہیں ان کی نفرت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے نفرت کریں گے وہ مغرب سے کریں گے پھر وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پھر اگر آپ ان میں سے ایک دوسرے کی نفرت کے اوپر بھی کاربند ہو جائے تو وہ آپس میں نفرتیں شروع کر دیتے ہیں اگر اس نفرت کے راستے پر ہم نے چلنا شروع کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم رکیلے کھڑے رہ جائیں گے باقی سب وہ لوگوں میں جن سے ہم نفرت کرتے ہوں گے اپنی سوچ کے زاویوں کو بدلنا ہوگا اجمل بابا کے روایات اور ان کے دیوئے افکار کے اوپر مستقبل کی عوام مستقبل کی جنریشنز کو چلنا ہوگا نہیں چلیں گی تو ہم میں سے آدھے طالبان گوڈ ہیں اور آدھے بیڈ ہیں ہمیں اور کوئی نہیں بچے گا یہ گوڈ اور بیڈ کے درمیان کی ہماری جو مسلسل جد و جہد ہے اس میں ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گوڈ کی طرف ہو جائے بیڈ کی طرف سے اختلاف کرتے ہوئے شکریہ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عمر جو کی پیج ڈی ادھر انورسٹی افکیلگری سے اس کی ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کی تعلق ادھر بھی پختون خواسے ہیں اور بہت پراغریسیو ادھر سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے اور ہر وقت جب ہماری پشتونوں کی کچھ گے دنزو خیرہ ہوتی ہے تو یہ اس میں ہر وقت ہوتے ہیں ہماری ساتھ اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں تو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عمر اسلام علیکم بہت شکریہ عمر کا کہ جنہوں نے پاکستان سے ہزاروں میل دور یہاں پہ ایک ایسی محفل سجا لی ہے کہ جس میں آنے کا بڑا شوق تھا اشتیار تھا اور انہوں نے اس کو ممکن بنایا یہ عمر ایک ون مین آرمی ہے بس کچھ بھی کرنا چاہیں بغیر کسی کی سپورٹ کے اور کچھ بھی کرنا چاہیں جو بھی دل چاہے تو مطلب اس کو کر گزرتے ہیں اور یہ ایک ایسا دن منانے پھر انہوں نے سو چار مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن نے کہا تم بھی بناو کوئی بھی آئے ایک دو بندے بھی ہیں تو میں یہ کرنے جا رہا ہوں اگر آ سکو گے تو اچھا ہوگا اور یہ تو اتنے لوگ اس نے اور مطلب اتنے عالم لوگ جمع کیے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہاں میں کیا بات کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے تھوڑے سے ایک جو مختصر سا تعلق اجمل بابا کے حوالے سے جو دن آج منایا جا رہا ہے تو بات کرتا ہوں کہ میں یویٹی میں چاہتا ہے مطلب کہ ہر انسان کا وہ جی چاہتا ہے کہ اپنا جو ایک خاص ایک اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو ظاہر کرے اور اپنی جو انفرادیت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہو اس کو بیان کرنے میں وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے تو کچھ اسی طرح کا آورا اجمل بابا کے ساتھ میں جب یویٹی میں دوہزار آٹھ میں تھا تو ایک لیکچر تھا پیوٹا حال میں تو ایک پروفیسر تھا میں کافی کوشش کی کہ میں سوچ کہ ان کا نام کو یاد کر سکوں لیکن مجھے یاد نہیں آیا انہوں نے ان کی اجمل بابا کی زندگی کے بارے میں دوہزار دس کے پھر دوہزار آٹھ میں وہ آئے پھر نو میں آئے دس میں تین سال لگتار وہ آتے رہے اور دوہزار تب یہ کافی حلیل تھا اور دوہزار دس میں تو پھر ان کی وفات ہو گئی تو اس وقت انہوں نے اجمل خان اجمل بابا کی زندگی کے بارے میں جو ان کی ساری زندگی سے جو ان کی قید و بندش کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ کا کچھ باتیں کی تو وہ ایسے حالات کو انہوں نے بیان کیا اور ان کے اپنی کتابوں کے حوالوں سے اور پھر بچہ خان کے ساتھ ان کے تعلق پہ اور جس انداز میں انہوں نے بیان کیا اور وہ موسٹلی وہ لیکچر جو پشتوں میں تھے لیکن مجھے کچھ چیزیں جو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں ایک میرا یہ بھی زندگی کا ایک علمیہ ہے بہت سے علمیوں میں سے کہ میں پتھان ہوں لیکن میں پشتوں نہیں جانتا میں ایسے میں بیسکلی میں اپنی بات سے تعلق رکھتا ہوں تو زندگی کے علمیوں میں سے ایک بڑھا علمیہ یہ بھی ہے کہ پشتوں نہ جاننا تو انہوں نے اجمل بابا کی زندگی کے سے صرف ان کی جو عقوبت خانک کی جو صحوبتیں تھیں ان کو بیان کیا تو ان کو بیان کرتے ہوئے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مطلب بہت سے اجمل بابا کے جاننے والے پختون سٹوینٹ فیڈریشن کے لڑکے تھے وہ مطلب کہ وہاں پہ حالانکہ میں نے ان کو بڑا بہادر پایا لیکن ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے اجمل بابا اپنی کتاب میں اجمل بابا کے خاص امتیاز یہ رہا ہے تاریخ میں کہ ان کو پاگل قرار دیا گیا تھا ڈاکٹر سیر بھی اس بارے میں جانتی ہوں گی امیر کو بھی اس بارے میں ذکر ہو گا اور ان پہ اس طرح کے تشدد کیے گے پبی جیل میں اور ہمارے اٹک کے پاس ایک ایلیا ہے نظام پر لوگ جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے آنا جانا رہتا ہے وہاں کے جو جیل تھے وہاں پہ ان کے ساتھ جس طرح کا ان کے ساتھ امتیازی سلوک رہا اور جس طرح آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو حالی میں ایک واقعہ امریکہ میں پیش آیا لیری نصر کا ڈاکٹر لیری نصر کا تو اس واقعہ کو مطلب کہ ایک مغرب میں اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی آن کیمرہ کوریج کی گئی اور لیری کو جو اس کے شکار تھا اس سے بے عزت کروایا گیا ان کے سامنے اس کا ڈائل آگ کروایا گیا اور جو اس کے مطلب کہ یہ تو ایک جنسی تشہدود کا ایک کیس تھا لیکن اس میں جو اس کے شکار رہے ان سے اس کو برائے راست عدالت میں بلا کے اور ان سے اس کی بات چیت کروای گئی اور جو ہوں ان کے احساسات تھے ان کو بیان کیا گیا کیونکہ چونکہ ڈاکٹر لیری نصر مطلب ایک مجرم تھا اور ثابت تھا اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا تو وہ جسٹیفائیبل تھا مطلب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک جگہ ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کا اپنا جو ضمیر ہے یا جو ایک انسان کی احساسات ہیں وہ الٹا لیری نصر کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ یار اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اس طرح مطلب آن کیمرہ دنیا کے سامنے جو اس کے ساتھ بیزتی ہو رہی ہے شاید اس کو ایک اگر ڈیتھ سینٹنس ہو جائے تو شاید وہ اس کے لیے قابل قبول ہو ٹھیک ہو لیکن یہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہ جو ذہنی تشدد ہے اس کے ساتھ یہ اس کا شاید کے قتل سے بھی شاید زیادہ ہے لیکن اس سارے معاملے کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجمل خان راوان جو اپنی ایک کتاب بعد میں لکھی کہ کیا میں پاگل تھا اس کا اردو میں یہ معنی ہے پشتوں کا بھی کچھ ہی سے درہا اس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو مجھے قید کے دوران سب سے زیادہ چیز جو مجھے نقصان دے ثابت ہوئی میرے لیے اور میری ذینی گروت کے لیے جس نے مجھے بہت زیادہ روکے رکھا وہ میری انگریز دروغہ تھے یا جو مسلمان دروغہ تھے انفرچونٹلی مسلمان دروغہ جو تھے ان سے جو مجھے زلیل کروایا جاتا اور پھر مجھے بار بار یہ کہلوایا جاتا کہ تم پاگل ہو تم یہ جو شاعری کہہ رہے ہو یہ تو پاگلوں کی شاعری ہے اور پھر اس کو تو اجمل باب نے تو اس کو تمغے کے طور پر لیا اس لقب کو اور اس پہ تو پوری کتاب لکھی کہ جو مجھے کہہ رہے ہو یہ تو میرے لیے ایک امتیاز ہے یہ میرے لیے ایک ستارہ ہے لیکن پھر وہ اس میں کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس میں سے ایک واقعہ کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میری کچھ انگریز آئے اور ان کے ساتھ کچھ مسلمان لوگ تھے غالباً وہ انہی سو تریپن کے بارے میں کوئی اس طرح کے کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو میری ماں کو بالوں سے پکڑ کے اور دیوار کے ساتھ مارا اور مجھے ساتھ لے کے گئے تو پھر میں اس واقعہ کو سوچ رہا تھا جیل میں کہ کیسے میری ماں پہ بھی کیا ہو رہا ہوگا آج کل جیسے تو مطلب مواصلات کے نظام اس وقت تھے نہیں کہ ان کو پتا چلتا رہے یا ان سے کسی کو ملنے دیے جاتا رہا ہو تو پھر کہہ رہے تھے کہ میں اسی سوچ بچار میں تھا تو میں کسی اس سے جب دروہ سے کہتا کہ تم میری ماں کے بارے میں میرا پتا مجھے کچھ کروا دو یا مجھے کچھ پتا چل سکے کہ وہ کس حال میں ہے بھوڑی عورت ہے تو وہ مجھے آگے سے اس طرح مطلب کہ میرے ساتھ ان کی زبان اس طرح ہوتی کہ ایک جو ملک کا غدار ہوتا ہے جو اپنی ریاست کا غدار ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح ترپنا چاہیے اپنے والدین سے دودھ لینا چاہیے تو تم ابھی یہاں پہ جلو سڑو مرو اور پھر اسے بار بار یہ کہا جاتا کہ تم ابھی تو پاکستان مطلب کہ بڑا ابھی تو بنائے ابھی تو تم لوگ کہہ رہے تھے جیسے کہ وہ حوالہ دیتے تھے باچہ خان کا کہ تم نے تمہارے تو لیڈر نے سرادی گاندی نے کہا ہے کہ ہمیں بیڑیوں میں پھینک دیا ہے تم نے تو اب اس چیز کو تو تم نے کرنا پڑے گا کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے پھر اجمل خان رابا کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا پھر باچہ خان کی حوالے سے وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ دیرہ غازی خان میں تھے تو انہوں نے یہ کہا اس کو کہ تم ایسے ظلم ہم پہ کر رہے ہو ایسے ظلم تو میرے ساتھ پشاور جیل میں بھی نہیں ہوئے جہاں پہ ایک ہندو دروغہ تھا وہ مجھے پانی بھی دیتا تھا مجھے میرے گربار کے بارے میں مطلعہ بھی کر پا تھا تو تم تو اس طرح میرے ساتھ کر رہے ہو تم ایک مسلمان دروغہ ہو مسلمان سپائی ہو تم ایسا کیا کس طرح کر سکتے ہو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح و شام یہ ایسا ایک سلسلہ چلتا بیزتی کا کہ ہمیں مطلب کہ یہ ثابت کیا جاتا بار بار کہ تم لوگہ دار ہو تم اور کیونکہ وہ اس وقت ایک معاملات تھوڑے سے پچیدہ ہوتر جائیں گے لیکن یہ کہ اس وقت جو قیدیعظم کے مسلط شدہ وہاں پہ حکمران تھے کے پی کے میں جو صراط تھا اس وقت تو ان کا تو واقعی یہ رویہ مطلب کہ ایک سمجنے والا تھا لیکن اس کے بعد چلیں پھر وہ ایک سلسلہ چلا پھر ان کی ایک شاعری تھی پھر اس میں انہوں نے اپنی کتابوں میں بتاشا اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا تو جن کو بندہ مطلب کسی ایک ایسی آئی وٹنس سے جب سنتا ہے تو اس کا ایک اثرات یا احساسات بہت مختلف ہوتے ہیں وہ سارے معاملات تو چلیں ہو چونکہ جو ہم صرف مطلب کہ سینہ بہ سینہ چلتے آ رہے ہیں یا کتاب کی شکل میں ہم کہیں پڑھ لیں یا کس سے سن لیں لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے کیا یہ سب کچھ اسی چیز کا اسی چیز کا ایک دوبارہ سے ایک وقوع جیسے وہ ڈی جا وو قسم کا کوئی کہ پہلے اس دور میں کچھ ہوا ہو اور دوبارہ پھر ہمارے سامنے ہو رہا ہو اب تو یہ بہت بہت سامنے کی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں حالیہ دو سالوں میں صرف حالیہ دو تین سالوں کو دیکھا جائے تو انتہائی کلیر ہے پکچر لکیریں واضح سے واضح ہو رہی ہیں کہ کون سچائی کے ساتھ ہے کون جھوٹ کے ساتھ ہے کون غداری کے ساتھ ہے کون محب بوطن ہے کون کس طرح بہت واضح ہو چکی ہیں لکیریں ان دو سالوں میں دو تین ٹیسٹ کیسز باقی ملک کے بھی معاملات کوئی اتنے بہت بہتر نہیں ہیں لیکن اگر کے پی کے کو مطلب کے خاص ایک تناظر میں دیکھیں تو ایک مشالحان کا بہت بڑا واقعہ جس میں جو لکیریں تھے بلکل صاف ہو گئیں جو لوگوں کے رویے تھے بلکل صاف ہو گئے سامنے آگے کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل ہے کیا ہے پھر اس کے بعد یہ جو حال ہی میں کراچی میں واقعہ نکیب مسعود کا جس کے بارے میں امیر نے ایک اور اس کے بعد بھی رکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا تازیتی اجلاس تو اس پر بھی چلنے بات کرے گا لیکن ایک اس کا پھر اس کے بارے میں کہ وہ کیسے ہوتا رہا کیسے اس کا ایک مطلب قاتل جو کہ ساڑھے تین سو بندے محض اس مفروضے پہ مار گیتا ہے کہ یہ دہشتگرد تھے یہ یہ ٹارگٹ کلر تھے انگلیش کی ایک پروائب ہے کہ مطلب ایک پرسن is انوسنٹ انٹل پروون گلٹی لیکن پختون کے ساتھ جو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے پھر آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ پنجاب یونیورسٹی میں ایک تصادم ہوا جو کہ ہوتا رہا ہے طلبہ کے درمیان ہوتا چلا آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی انہونی ہو گئی تھی لیکن ایک سو چھینوے طلبہ اٹھائے گئے تو اس میں سے ایک سو پچھتر چھتر پختون طلبہ تھے بلوج طلبہ تھے اب یہ چیزیں اب پختون بچارے کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ وہ گلٹی ہیں انٹل کے پروون انوسنٹ باقی دنیا میں آپ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ان کے ساتھ معاملہ اُلٹ ہو گئے اگر آپ کے نام کے ساتھ مسعود وزیر خان وفریدی آ رہا ہے تو بھئی آپ گلٹی ہیں اب خود کو پروو کریں کہ آپ انوسنٹ ہیں یہ نقیب اللہ مسعود مطلب کہ اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ایک جو کانٹو ورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہیں لوگ مطلب کہ اس کو دوبارہ ایک جمہوری خاتے میں ڈال کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ یہ زرداری ہے ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے مطلب اگر زرداری ہوتا تو اس کا تو زیادہ قریبی اوزائر بلوچ تھا جس کو دوبائی سے انٹرپول کے ذریعے انہوں نے منگوا لیا یہ کہیں اور سے بہت سے ایسی ریاستی ادار ہے جو کہ اپنا تسلط بلکل اس کو یرغمال ملک کو بنایا ہوا ہے جس کو اور ہر ایک جانتا ہے ہر ایک جانتا ہے نام بھی کوئی نہیں لیتا تھوڑا سا بات شاید کانٹروورسیز کی اس کے حمصل تھے فیض صاحب تھے جالب تھے حبیب جالب اگر ان کو بلکل ان کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے سلوک نہیں ہوئے لیکن آج ان کو ہماری درسی کتب کے نصاب میں بے شامل ملتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی نظم آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ان کا نام ایک پانچ وی چھٹی جماعت کے طلب علم سن لیتا ہے لیکن ان لوگوں کا ہم نے کپ سنا میں کوئی اٹھارہ اندیس سال کیوں انہوں نے یوئیٹی گیا تو مجھے کوئی آئیڈیا ہوا کہ اس طرح کوئی ایک شخصیت ہے بچہ خان سے تعارف آج بھی نہیں کروایا جا رہا گو کہ ایک ترقی پسند ہونا پاکستان جیسے ملک میں ایک بڑا جرم ہے لیکن اس بندے کی بدنصیبی یہ تھی کہ یہ صاحب میں پختون بھی تھا جو کہ اس کو ولمرابل بنا دیتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ تم پتانو تشنی زیادہ ہوگی اور یہ بالکل تاریخ ہے اور آخر سے ہمیں نہیں ملتا کہیں پہ نہ نساب میں ملتے نہ کہیں یہ تو امریکی ایک کوشش ہے کہ اس نے مطلب کہنا میلوں دور ایک ہزاروں میل دور ملک میں بھی اس کو زندہ رکھا ہوئے ہیں اس کی سوچ اور اس کی فکر کی بات کر رہا اور اسی کی سوچ کی فکر اور اسی کی فکر کی ہمیں مزید ضرورت ہے آج جیسے ملک میں جو کہ واقعات رونماہ ہو رہے ہیں اور جو سب کچھ اس دور میں چل رہا ہے تو ہماری خدا سے یہی مطلب ایک التجاہ ہی کر سکتے ہیں خدا ہی باقی بچ گیا جو ملک کے خدا ہیں ان سے تو باتیں کر کر کے بھی بہت کچھ ہو چکا درمے میں بھی بہت رمبی بات ہو سکتی ہے بہت سے موازنیں دیے جا سکتے ہیں بہت سے تقابلی جائزیں دیے جا سکتے ہیں کہ کون سے درمے میں کیا ہو رہا تھا کون سے درمے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن شاید اس وقت یہ ٹائم بے کم ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کی ہم بات سننا چاہیں گے کہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا اور امریکہ ایک دفعہ پھر شکریہ آدھا کروں گا کہ ایک خوبصورت نحفلس تھی یہاں پہ پیدا کر لیں نائیم نائیم انیورسٹی آف کلگری میں پاکستان یونین ایک سٹورنٹ لیڈر سٹورنٹ لیڈر ہے اور پاکستان یونین کا یہ پریزیڈنٹ ہے تو نائیم آجے تھوڑا سے بات کر دے حالت تینکیو سو مچ امیر بھائی انہیں یہاں پر بلایا ہے میں نائیم پتھان ہوں اور نائیم پشتو آتی ہے اور میں پٹوہار سے ہوں تو مجھے کوئی بھی عزاز حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے معذرت میں جب کیلٹ کالج حسن عبدال میں تھا تو میرا ایک بہت اچھا دوست تھا عزیم خان خبر میڈیکل کالج تو پہلی دفعہ میرا باچا خان کے نام سے جو تعرف ہوا وہ اس کے تھوڑ ہوا اور اس نے مجھے ہلکا پھلکا بتایا کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں نظریات کے بارے میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں ایک پلیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں جنلزم کا سٹوڈنٹ ہوں تو اس سارے تناظروں میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ باچا خان کی یا اجمل خان کی جو تعلیمات ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں عمر بھائی نے ابھی ایک بات کی کہ باچا خان نے بہت سوئے مسئلی کہا تھا کہ قائد عظم نے ہم کہ ہمیں آپ نے کن بھیڑیوں میں بھیج دیا ہے تو اس سارے تناظروں کو ہم دیکھتے ہیں جو جو پریزنٹ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ساری باتیں جو رونے کی تھیں بڑی سچی تھی بلکل مشال خان کے ساتھ جو واقعہ ہوا پانچ سو لڑکوں نے سریعام ایک زندہ ایک نوجوان کو جس کی عمر ابھی اکیس بائیس سال تھی جس کی آنکھوں میں اپنے خواب تھے جس کی ماں باپ نے اس لیے اسے بڑا کیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کا اپنی بھائیوں کا سارا بنیں ایک معاشر میں پانچ سو لڑکوں نے اسے قتل کر دیا ایک پوری یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگوں نے تو پھر اس کا مطلب ہے باچہ خان بلکل ٹھیک کہتے تھے ایک لڑکی اسے طالبان نہیں پڑھنے دیتے اس نے اپنا حق مانگا کہ میں نے سکول جانا ہے تین سال اپنی جدو جہود کرتی رہے اس کا باپ دردر بھٹکتا رہا اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے جب وہ فائنل سکول جانے لگی تو اسے مار دیا گیا اٹیک کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وائلن ٹینڈنسیز ہیں جو باچہ خان کہتے تھے کہ یہ معاشرہ جو بیڑیوں کا معاشرہ بلکل ٹھیک کہتے تھے آج بھی ڈی اسمائی خان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ صرف دو پرسنٹ ہے خواتین آج بھی جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو تعلیم کا بنیادی حق جو ایک انسان ہونے کے ناتے ایک انسان کا جو بنیادی حق ہے تاکہ اس کو شعور ملے اسے آگاہی ملے وہ آگے معاشر میں پرمان چڑے وہ کمپیٹیشن میں حصہ لے انسان کے برابر ٹھہرے one of the most one of the things that I really like about باچہ خان is that I'm not sure about what I believe کہ پختون are very kind of like mysterious kind of people I really don't understand کہ میں جب بھی جائزہ لینے کوش کرتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ پختون ہیں جو مطلب کہ جماعت اسلامی سے related لوگ ہیں پھر کچھ پختون ہیں جو سمی الحق پارٹی سے ہیں تو اس قسم جن کی جو تینڈنسیز انتہائی radicalized mindset ہے بہت زیادہ violent ہے لیکن پھر میں مجھے اتنی امید نظر آتی ہے پختون قوم سے جب میں باچہ خان کی فالورز کو دیکھتا ہوں جب میں اجمل بابا کے فالورز کو دیکھتا ہوں جب میں اس قسم کے لوگ دیکھتا ہوں جو ادم تشدد کی بات کرتے ہیں جو ایسے میں سمجھتا ہوں ادم تشدد امن اور تعلیم یہ باچہ خان کے رول تھے ان قوانین اگر یہ رول کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوں گے یہ باتیں یہ نظریہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوں گے وہ معاشرے exist نہیں کر سکتا اور میں بتا ہوں گے اور میں جب پاکستان نہیں ہوں گے اگر آپ پاکستان نہیں ہوں گے یا ان لائٹن کنٹری تو پاکستان کی عوام گے سینڈ اگر آپ پاکستان جس طرح فرد ریزن جس طرح ایران میں ایران کے عام لوگ آپ کسی عام آدمی کی آزادی پر حق نہیں مار سکتے آپ آپ آدمی کی آزادی پر لائف آپ آپ ایران بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ عام آدمی کو اس کا حق نہیں دینے تعلیم کا حق زندہ رہنے کا حق بولنے کا حق کرنے کا حق جب کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی عام آدمی openly بات کرتا ہے تو اسے one of the things کہ لوگ accountable ٹھہرتے ہیں وہ لوگ جو معاشرے روتا ہے ہر آدمی کو برابر ان پر آنے کا موقع ملتا ہے تو جو معاشرہ آزاد نہیں ہے جس میں لوگوں کو openly بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور انہیں جب بھی وہ کوئی بات کریں تو انہیں غدا ٹھہرایا جاتا ہے یا انہیں گستاخ کہہ دیا جاتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ imagine جو پختونوں کا دھرنا ہے میں دو دن پہلی ختم کی تو جو ساری بک تھی وہ ساری اسی مگریشن پر تھی اسی جو ٹائبل ایریاز میں کیسے دو ایک کپل جو ہوتا ہے وہ کیسے ان کا سارا مین سیٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کے گھروں پر بمباری ہو کہ ہم کس طرف ٹھہرے ان کے ساتھ ٹھہرے یا ان کے ساتھ ٹھہرے you are right in that gray area you can't even understand look like پتہ نہیں ہمیں شاید اس چیز سمجھ نہیں آتی کیونکہ شاید ہمیں پوری زندگی اس situation سے exposed ہی نہیں ہو پاتے میری فیمیلی میں میری سب سے زیادہ پریفرنس ہوں کیونکہ they expect from me sitting people there in in those areas جنہیں ان کا future جنہیں ان کی زندگی ان کے بچے ان کا future اتنا uncertain ہے ان کی اتنے خواب ہیں لیکن اور ان خوابوں کو مار کون رہے پیپل فرم آر سٹیٹ وہ یقین ہم پر کرتے ہیں اس ہمارے ریاست کا حصہ ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو ان امار دیا جاتا ہے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ راؤن وار جیسے لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا بن کر جو ہے وہ ہمیشہ اس پر قابض رہنگ اور ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کرے گا جو انہوں نے دھرنا دیا ہے وہاں سے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے جوشو وانگ واس جس تھرٹین یر اوڈ ہونگ کانگ نے جس نے سب سے پہلے کہا کہ ہمیں اپنا حق دو ڈیموکریسی کا پورا سٹیٹ میڈیا کسی نے انہیں جس تھرٹین یر ایک لڑکا تھا اس نے سیور ڈیس ویڈیموکریسی کی چلائی کہ ہمیں اپنی آزادی کا دو پورا ان کا جو فری میڈیا تھا جس وہ فری میڈیا کسی نے کوئی کچھ نہیں دیا دی سیور 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 این دیز انہیں اپنی جنگ لڑی آج ان کی لیجسلیشن میں ان کی تین سیٹیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دھرنے یہ سٹنز یہ پروٹسٹ یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ایسے ہی پختونوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو باچہ خان کو جو اجم تشدود کی بات کرتے ہوں جو اپنے خواتین کو سب سے بڑھ کر اپنی لرکیوں کو اپنی بہنوں کو چاہتے ہیں کہ وہ سکولز میں جائیں وہ ہمارے ساتھ تھیریں تاکہ وہ آنے والا جو کل ہے اس میں ان پر کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور امن کی بات کریں تعلیم کی بات کریں یہ ان کا بھی درس ہے باچہ خان کا بھی درس ہے اجمل بابا کس قسم کے آدمی تھے کہ افغانستان میں جو جنگ جاری ہے بزائری سے بات ہے سوویٹس کی ہے ایک انتہائی لیفٹس قسم کے آدمی تھے ان کے جو نظریات ہیں انتہائی لیفٹس قسم لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوویٹس کی انٹروینشن کو جو ہے وہ اپوز کیا تو بلکل ان کا سیم مینڈسیٹ تھا جیسا ان کا تھا لیکن سیل انہوں نے کبھی اپنے نظریات پر اور اپنی سوچ پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے اور ہم بیری بیری ہاپی کہ ہم نے اتنے لوگ بھی جمع کی ہیں اور باچہ خان نے ان کی نظیات کے بارے بات کی بہت شکریہ میں دعوی دوں گا ممتاز خان کو کیوائے تو اسے اپنی خیالات کی ظاہر کریں ممتاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جو اردو بائی اردو بولنے والے میں تو پشتوں میں بات کروں اس لئے اردو میں زیادہ ٹھیک نہیں ہے ماشاءاللہ مادے رکھے خبر زکڑ بدیز کی زمان دیور چپ اردو کی علی پخت کی دیر سم زکڑ دیور خبر نوی دلی دیور پخبر کی مان سر حر ستا وخش دی دنیا مست دی گات دا پار پیس دا پار خو اصلی خزانه چیزمون کم دا زمون مشران دیاغی دا پار من سر وقت نشتا مان حمیش پخبر زان پسیو خو دانو چی نن من دیو پختون پا قوم یا دس دنیا پی جنی که ملما پالن که دا که پورولی که 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 پفاداری که 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 نسانیت که دا مل دانو دیبر پسنی گردو چیزمون 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 مراز که باتیدی خوننن سبا چیزمون دا خبار خبر خبر نیم سب درخ چیزمون 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 بانی یا دم فی تو لگی جیزدی دا دا خبر خبر لی چیزمون زان سابیت ترین نو خلق زان سابی تراغ پوری مجرم نیترکان مور دا مجرم سابیت شوید خو پکپلے کی باتفاقی دا چمن پکپلے کی اتفاق میں لرو زمائے اوڈیر خوک دوست دے ملگرے میں دے پختون دے نو حقا ماتوی آرہ دا نشنی پاتھے والا چکم دی کا نا دوی بخرا غارم دا خبر خمر دا چہ دا ریشیا سر تعلق لری نزدیر سوچ کشوم چی دی سمت لب دی خبر اینا ملاغی سنگا تعلق لری ویدی رشیا جنڈا سر تا نشن الوالا سر تا نمارتی یلی مالکہ 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 زو خوڑیر خبر باندے پیم سادا سر دے خوزتات ویمچی تا آمن داوڑی تا با کم رنگی رنخ ہے دے آمن کم رنگ دے ویسپین مال دوستی کم رنگ دے ویزیر مل دی میری کم رنگ دے ویسور مال دا دی میری رنگ راوڑی مال دا دی میری رنگ راوڑی دے دے هیس کaler تا تا دا نویچی تا کرسین دا ردباؤ و داغا داولات نا دا حمیش دے پختون دے آوالی دے رج کنناسی دوں دائن آگا دا پلار نیکا چکن نسل دے آگا تاتا خی ڈیر خالق ہر ست دن اجزام لگئی خو چرما سمرہ فکروں کو واحد بادشاہ خان اور زمین سمرہ چیزا نیشنل پاتھے والا مشران دی دوی دی دینوں جسلام پلا روان دی اول ثبوت دادے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے چی دخپلو خپلوان سر دوستی مپرے گا دے خپل خپلوان سر دوستی مپرے گا دے خپل خپلوان دے آگا دے چی ستا دی وینی را گور سری چی ستا دی نسل لکم آگا دے مخپل خپلوان دے تا یو حدیث چی دی نیشنل والا مومتاس بختانو دانیو والے دوی 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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم بیان دے حکم دے چی تاس خپل نسلو پیجنے تاس خپل نسلو پیجنے دے تاس با کامی بی گورے خو بد بختانا زمین دیر پختانے دی چا غا دا غی پاٹیزا بادشاہ خانتا دے دیر پا بد نظر گوری او دا غدار پا نظر اتا گوری آیا دا غدار دے که وفادار دے دا دی دین سر وفادار دے دا دی اسلام سر وفادار دے دا خپلو پختانو سر وفادار دے نو دا دا که خبر ہے دی زل در آگا دے دو او دا پا گی بانے دیر خوش آلیم خودی پاک دا سید نور مشرانو پیدا کی لکسنگ چی دا او میر خان دے پا دا غزے کمگراغن کلیو آفدی بان مون فخر کو افتخار لرو چو مون پختانا هر وقت بے یوزیو مون کدی افغانستانیو کدی پاکستان دا غی کنخا خوش مون پر میسکی تیر شوید زمانی که زدی بیتمن خانمسیم چا حاگا بیتمنو دے پا پاکستان کے یوزیگی دا غی بیتمن کدی دا غی زوچو علم خان باول خان دا سی رازا رازا و دی دا غی شانوازالانور بسملا دا غی واجان واجان پزد دا زمان نسل دے زمان با سند رلن در دیگی دے پاکستان نا دے کر خناخوا پختانا دیوان دا زمان تر زمان دی زمان رول دی زمانی که زمان و جرا زمان سا پا بیتمنی پا مون پترستان دا پا جلالباد کی پترستان کل چود پلار سرا پاکستان تر اطلاف در در اوڑکیوم چالت بطلو پلار بما زیدامہ پلار چود دیر یا لادو بخی سرا ٹون مسلمانانو دیر دیر دسی یا سوشل ساڑیو دیر با خلق سارکنان سدو پاس سدو او دیر یا سادا ساڑیو اگم با تول چکلتاوانے پی خور کی سخت رازی ویا چود دی غفار خان دو کورانینے ملک دادا غفار خان سوگتی ویازمون مشرد دی نمو دا غا اللہ دے مو ٹھول پختانے سرے اوزے کی ٹھول مو مسلمان آنیم خو زمو گا دا کم چھ حالات پا مو تیری گا اسپدی پاکستان کے پا افغانستان کے پا افغانستان کی سخال اگر پاسی دیلی آغازم گا افغانیت مو منی پا پاکستان کی سوگ زمو پختنوالی نمانی وجہ صدا چیزم گا پختنوالی کی اتفاق نشتا دی اللہ دے مو ٹھول اتفاق راولی او پا دی اگر بانی یا وڈی که اون دی نظر ماجوب کڑی ازا شایر نیم خو زگوارم چی اگر او پلا خبر دی اجمل با باری که یا دیر ما تا دی شرم او دی افسوس خبر پخپل زان ما نوشوا چی زد دی سی مشران لرم ما تروز پر دی باری که سوچ نی دے کڑی خو دی نفذ ما تاثر اعهد دے چیزم انشاءاللہ دی خپلو دی جوان یا وڈا خونده ایسا دی خپلو مشران دی ستاڈی دی پار آر کوم چیزمان مشران ما ت سپری خید دی و زبا آغا ستاڈی کوم انشاءاللہ یا وڈوغی او دنشیرک احساس و اجازه وی ما پا خپلو لی کل دی آو بل از رسیدنشیب دی پار اپلائی میکرد اگر تس پارا تیران کوم من اگر دوش 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 دیتی ملو دی آمین اگل مماری خواهر ہے ملنم ملنم خلال اگل شہر اڈا را شروع کرنی بشروع کم، آجا شہران غریو دا گیا اور پلانکی دا گیا۔ خو بخرا آدھا آدم که خلی ب 빛یگا یہ نبود و خیراتا لاغو مرنیم دا گپلت بخوب او طویف دا گھر او طور پخو performers کرابیدارشن بدور او طول پخ او طور 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 پخ ان وطور پخ او طور 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 دا گرد شدند موسیقی 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 قبر کے پرانزی واللہ چی سلامت پئی قبر کے پرانزی واللہ چی سلامت پئی خور ستا قتل ریچی داکہ کاری خور کی میں دعوت دونگا ہم بہت خوشخصمت ہے خاص کر اس پروگرام میں کہ پخت انخواسی ہماری پروفیسر ڈاکٹر نور جہان جو اسلامیہ کاللج انوارسٹی کی بی وائس چانسلر رہی اس کے علاوہ سوابی انوارسٹی کی بی وائس چانسلر رہی اور یہ دونوں انوارسٹیا پختونوں کی سرزمین پاکستان میں اور اس کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا جو ادر من بڑے بڑے بیلڈنگز ابی سوابی انوارسٹی کی کڑے تو انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہوئے اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹھیک 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 اچھا تینکیو ورے مچ امید ویس جات خان کے آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور بلی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کی شاید ہم ہی ہے جو کہ وہاں پہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں وہ ہم ہی برداشت کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے اور ہم ہی سب سے زیادہ جو ہے درد رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی میرے دوست ہماری کمیونٹی کے لوگ وہ سارے اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور اس درد کے لیے جس طرح ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو میجے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے اور آج کا دن جو آج کے دن کے لیے جو پروگرام آپ لوگوں نے کیا ہے عجبال خان خطک بابا پہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں سکر ہوئی تھی میرے دادا کے بھائی وہ بھی جو ہے بریٹش ٹائم میں جیل میں وفات پا گئے تھے میرے ابو کے چھوٹے چچا وہ بھی ہمارے گاؤں سے ہی بریٹش آرمی میں جو ہے وہ کرک کے ڈسٹک تک لے گئے اور پھر وہاں دو دن جو ہے وہی پی جیل میں گزارے ٹمپریٹر ہوا کر آئے ایک آدھ دن بعد وفات پا گئے تو یہ ساری سٹرگل یہ ساری باتیں جو ہے میں نے اس وقت دیکھی جب میں بہت چھوٹی بچی تھی سکول میں تھی اور سکول میں بھی میرے گاؤں میں لڑکیوں کا سکول تا ہی نہیں دوسری تیسری کلاس تک لڑکیوں کا سکول تا اس کے بعد ہم لڑکوں کے سکول میں جایا کرتے تھے دو تین کلومیٹر روز آنا صبح جاتے تھے اور شام کو آتے تھے تو لیکن یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ابھی بھی تھے نہیں ہم کہیں گے کہ جب ان سے ملتے تھے تو یقین جانئے کہ آج بھی جو زنگی کا میں کہوں گی ایسنس یا زنگی کیسے گزارنی ہے یا انسان اور انسانیت کیا چیز ہے میں نے انہی لوگوں کو سنا میں نے انہی لوگوں کی لٹرچر کو دیکھا جیسے آپ نے کہا دازپا گلم مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلی کتاب دازپا گلم یہ میں نے پڑھی پھر داغرت چگا پھر مجھے وہ دن بے یاد ہے کہ جب اجمل خان بابا جیل میں تھے تو ایک شیر بار بار میرے بابا پڑھتے تھے مجھے ابھی کچھ یاد آ رہا ہے اے زمہ گھڑے لویشے زمہ پغیق کے پا دمہر پغیق کے پا نے کہا پا خوش آلے لویشے جب وہ جیل میں تھے تو وہ ان کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پڑھا میں نے بہت ڈیٹیل سے بہت سارے سسٹمز کو پڑھا مذہب کو دیکھا کلچر کو دیکھا سوسائٹی کو دیکھا لیکن اجمل خان بابا کے اگر لٹریچر کو دیکھا جائے ان کی سٹرگل کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں انہوں نے زنگی کا کوئی آسپیکٹ بھی نہیں چھوڑا کیسی زنگی گزارنی ہے کس طرح انسان اور انسانیت ایک دوسرے سے اٹیچٹ ہے کس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے کس طرح جیسے ایک مجھے ابھی بھی آج یاد ہے جب ہم بچے تھے تو پڑھتے تھے غٹان غٹان نیکان نیکان پیدا دی دیخ اللہ مورا جنتیان پیدا دی آل دو بہت عرصہ ہو گیا ہے اگر میں یہ یاد کروں تو شاید بیس پچیس سال تو ہو گئے ہیں میں تو خود ایک ایڈمیشن ہوں ایڈوکیشنیسٹ ہوں ایک بڑی ہارٹکور سائنٹسٹ ہوں میں جیولوجسٹ ہوں میں ہارٹکور جیولوجی پڑی ہے پھر اس کے بعد سپیس سائنٹسٹ ہوں ریمانٹ سینس ان جی آئیس میری سپیشلائزیشن ہے لیکن پھر بھی وہ ساری باتیں وہ ساری لیٹریچر وہ سارا ان کا اٹیچیوٹ ٹورڈز لائف پھر انسان اور انسانیت کی طرف میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جو کہ اپنی شائری سے اپنی فیلنگز کو جو ہے ایک کینویس پہ لاتا ہے اس طرح کے انسان بہت کم ہوتے ہیں اور اجمل خان بابا اجمل خٹک بابا جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے بہت زیادہ شاید ہمارے پاس اس وقت ورڈز بھی نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے ٹائم پہ ہم یہاں پہ ان کو جو ہے پریس کر سکیں کہ انہوں نے یہ 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 کنٹریبیوشن کی ہے لیکن ایک بہت بڑی بات جو کہ شاید ہم سارے جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم نے وہاں زنگی گزاری ہیں وہ ہے عدم تشدد اور اب تو ہمارے جو مشہران ہیں میں ابھی بھی ہے کو کنگی کہ میں آج بھی مانتی ہوں انہوں نے جو سبق دیا عدم تشدد کا نو وائلنس انٹولرنس آج اگر دیکھا جائے ڈیولپ ورڈ یہ بات کرتی ہے کہ عدم تشدد ہونا چاہیے ہم نے کیوں بلایا ان ساری چیزوں کو اگر ہم آج بھی دیکھ لیں کہ وہ سکول جو کہ گاؤں گاؤں میں سکول تھے باچہ خان کی بھی تھے وہ سکول پھر عدم خان اجمل خٹک بابا نے جو وہ اتمی تشدد کا سارا فلسفہ آگے لے کے آئیں وقت کے ساتھ ساتھ اور جیسے آپ نے ذکر کیا 2007 میں میں پشاوری انیورسٹی میں تھی تو اس وقت جب وہ وہاں آئے تھے پیوٹا میں کوئی پروگرام تھا تو چونکہ وہ مجھے جانتے تھے میں تو بہت چھوٹے عمر سے ہمارے جی ہے اس طرح تو مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ یہی ورڈز تھے سٹیج پہ وہ صحیح پراپرلی اتر بھی نہیں سک رہے تھے تو میں نے کہا عدم تشدد کا فلسفہ وہ زندگی کا ہی فلسفہ ہے اور زندگی اسی کے ساتھ ہی چلتی ہے تو میں کہوں گی کہ ورڈز میرے پاس ہے نہیں ٹائم بھی کم ہے لیکن میں آپ سب کو مدارک بات دیتی ہوں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس دن کو اس انسان کو یاد کیا اور یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اجمل خٹک کو یاد کیا بلکہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ ان کا یقین ہے کہ زندگی یہی ہے زندگی عدم تشدد ہے زندگی میں اُنچھا بڑا چھوٹا موٹا نہیں ہے زندگی میں ہی انسان اور انسانیت ہے اور ان چیزوں کو لے کے ہمیں چلنا ہے باقی رہا میرا اپنی بات میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گی ابھی مجھے تو یاد نہیں ہے کسی نے مجھے کہا کہ اچھا میڈم بزر لے رہی ہے اُدھر ویسٹ آنسل اور اُدھر ریزیلنسی بات یہ ہے کہ مجھے آج خوشی ہوئی کہ میں یہاں آئے ہوں ابھی تو میں نے کچھ سوچا نہیں لیکن ظاہر ہے آئے ہیں لیکن میں خوش ہو گئی کہ یہاں کی لوگ بھی یہی فیلنگز رکھتے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں تو میں خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے ازی ریزیلن بھی کام کروں اور وہاں بھی ساری زندگی یہی کام کیا ہے تو اچھی بات ہے اور میں پھر بھی کہوں گی میرے حضبن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور مجھے سنیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ انسان ہمارے حسن میں اتنا ہندی اتنا پوزٹیو اتنا انلیٹن کیسے کڑا ہے اتنی تکلیفیں جو کہ آپ کبھی امیجن نہیں کر سکتے ازی مرد ہوتے ہوئے آپ سارے لیکن پھر بھی میں نے اس سوسائٹی کو کنٹیبیوٹ کیا اگر مجھے تریکٹ ملا زندگی کا اگر مجھے تریکٹ ملا کام نہ کرنے کا اگر مجھے تریکٹ ملا میرے کریکٹر پہ بات کرنے کا اگر مجھے کسی قسم کی جو بات آئی میں نے سوچا نہیں زندگی ایک دفعہ ہے اور اسی ایک دفعہ میں میں نے ہر ایک لمحے کو کیش کرنا ہے اور اس سوسائٹی کے لیے اور پورے پاکستان میں مجھے یہ بات کرنے میں بھی چاہیے لیکن شاید پورے پاکستان میں بھی نہیں بہت ملکوں کو اگر کمپیار کیا جائے کہ میں نے یہ جو باتیں ہمارے سب بائیوں نے کی عجمال خان خٹک نے شائری کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ ایڈیوکیشن کے ذریعے ان ساری چیزوں کو پھیلاؤں اور ایڈیوکیشن کے ذریعے اپنی سوسائٹی اپنی جنریشن کو وہ سے کام وہ ٹرانسفر کرو کہ وہ اس سوسائٹی کا اچھا بندہ بن جائے اور ایڈیوکیشن ہی کی ذریعے اور اس ٹکنوبیل ہی کی ذریعے وہ ہمارے ان اگلی جنریشن کو اس طرح نہ بندے دے جو کہ آج وہ سفر کر رہے ہیں میں نے ان کی ذہنوں کو روشنی دی اور بہت تکلیفیں میں نے اٹھائیں لیکن میرا خیال ہے کہ زنگی کا یہی مزہ ہے کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں آپ میدان میں کھڑے رہیں اور آپ ٹکنیکلی اپنی جنریشن کو اپنے بچوں کو اپنی نیشن کو دنیا کے سامنے لائیں کہ ہمارا فیس یہ نہیں ہے جو کہ وہاں ہو رہا ہے یا جو کہ یہاں ہو رہا ہے یا جو کہ ہم فیل کر رہے ہیں ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں میری فیملی اگر ہم یہاں ہیں اگر ہم وہاں ہیں میں بھی ایک آت سال میں ریٹائر ہونے والی ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی لیکن میری زنگی اور میری فیملی کی زنگی یہی ہے کہ ہم ایڈیوکیٹ کریں ہم لوگوں کو ایک ایسا ویپن جس کو میں ایڈیوکیشن بولتی ہوں اس کے علاوہ دنیا میں جو کہ اجمن خطک نے بھی بولا کہ دنیا میں کوئی ایسا ویپن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی نیشن کو آپ اپنی قوم کو جو ہے ان کو ایسے واقعات سے بچائیں جیسے کہ خان عبدالولی خان میں ہوا تو وہی میں نے کیا وہی میں کریں گی اور انشاءاللہ مجھے دنیا کے کسی بھی قونے میں وقت ملے زندگی ہو اور میرے میں طاقت نا بھی ہو تھب بھی جو ہے میں اپنے بچوں کے سکھوں گی کہ ہم نے اس سوسائٹی کو یہی دینا ہے اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں تو مجھے تو خوشی ہے کہ یہاں بھی میں ہمارے دوست موجود ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے وہاں تو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم خوش ہوتے تھے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اپنا کام بھی کرتے ہیں کماتے ہیں لیکن اپنے کمانے کا ذریعہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ ہم ایڈوکیشن کو پھیلائیں امن کو پھیلائیں اور بہت ایسے کام اگر میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دوں اسلامیہ کالیج انیورسٹی کی میں ایگزامپل دوں گی اسلامیہ کالیج انیورسٹی میں میرے جانے سے پہلے وہاں پہ کوئی ریزارف سیٹ نہیں تھی لڑکیوں کے لئے وہ میں نے کریئٹ کی اسلامیہ کالیج میں ایون گررز کالیج میں فیمل کے لئے جو ہے کوئی ایمپلائیمنٹ نہیں میں نے کریئٹ کیا اور فرد فرس ٹائم ایٹ ٹو نائن سیٹیں جو ہیں وہاں میں نے کریئٹ کی پوسٹ ایڈورٹائز کی اور ان کے لئے کام کیا میں نے ایون پرلیمنٹ سے اسمیلیوں سے ایسے ایسے لاز پاس کروائے ایک ہی ایگزامپل میں خود دوں گی آئی دو ریمیمبر دو ہزار ساتھ میں میری مدر بیمار ہوئی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ بڑی پریشان تھی ہم دونوں جو ہیں یویس فل برائٹ پہ تھے پوسٹ اکٹرال تو میں نے سوچا کیا کیا جائے لیکن میں ایسی ہی ایئرپورٹ آئی پیسے لے لی میں نے کٹ اکٹ ملا تو نکل جاؤں گی نہ ملا تو پھر دیکھوں گی جب میں واپس آئی میری ایمی کا آپریشن ہوا سارا سب کچھ پھر میں واپس چلی گئی واپس آئی پوسٹ ڈاک کمپلیٹ کر کے جب میں پاکستان آئی پشاور انیورسٹی آئی تو میں نے میڈیکل ریمبرسمنٹ کیلئے پلائی کیا اور مجھے پتا چلا کہ جب سی پشاور انیورسٹی بنی ہے تب سے لے کے آج تک کسی بھی میریڈ ویمن کو جو ہے ان کے پیرنٹس کی ریمبرسمنٹ نو ناٹ اٹھال ان آئی آسک ایک ویسٹن وائی انہوں نے کہا کہ کیا ایک میریڈ عورت ایک میریڈ بیٹی پہ ماں باپ ڈیپنڈنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ کانون کی حسب سے پوچھا گیا دائی سال تک آل فر تری ٹائمز کوٹ میں کیس کیا لیکن اس کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے میں افتخر صاحب نے مجھے دیکھا کسی کوٹ میں مجھے کہتے ہیں کیوں آئی ہیں میں نے کہا اس طرح کی بات ہے کہتے ہیں اسمبلی میں جاؤ میں نے کہا اسمبلی میں میں کدھر جاؤں گی کہتے ہیں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں ایک سال اور لگا اسمبلی میں بھی لیکن فر دی فرس ٹائم ان دی ہیسٹری اف ہنڈر ایئرس ٹائم کے اسلامیہ کالیج اور پھر پشاوری یونیورسٹی پشاوری یونیورسٹی کسٹیٹیوٹس میں چینج آگئی اور بکیرہ بیکٹ انکلوزڈ میرےڈ وومن میرےڈ بیٹھی اس کو جو ہے پیرنٹس اس پہ ڈیپنڈنٹ ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اسلامیہ کالیج میں اور بہت اس طرح کی باتی تھی پھر یونیورسٹی اف سوابی میں فیمل کے لیے جو میں نے سٹرگل کی آل دو مجھے کچھ باتیں یہاں پہ کرنے نہیں چاہیے کیونکہ میں گورنمنٹ آفیسر بھی ہوں سٹل لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ سوچیں کہ میں نے امن سے گزارا ہو ایک دن لیکن اس کے باوجود میں نے سوچا نہیں آئی ہوں دی فارنل وائس سانسلر اور دی فرسٹ وومن وائس سانسلر اف دا کوئیڈ یونیورسٹی زنگی اور موت ایک دفعہ ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہی آتی ہے مر جاؤ پھر واپس نہیں آتے ہو لیکن مجھے یہیں پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور کنٹریبیوٹ ایسے کرنا ہے کہ ایک لائٹ کی طرح ایڈوکیشن کیتروں تو شکر ہے کہ چار سال میں نے وہاں بھی اپنا ٹینیور پورا کیا اور میں خوش ہوں کہ یہاں پر بھی میرے کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں اور اور بھی سٹوڈنٹس میری اسی طرح جو ہے آگے پیچھے آتے جائیں گے زنگی کو کنٹریبیوٹ کرتے جائیں گے اور جو ہم نے ان کو سکھایا جو ہم نے ان کو پڑھایا ایک اچھے انسان بننے کا طریقے سکھائیں اور ظلم کو برداشت نہ کرنے کا سکھایا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا سکھایا صرف کتاب نہیں پڑھائی تو انشاءاللہ اسی طریقے زنگی میں آگے چلتے جائیں گے اور ان ساری جو آج آپ لوگوں نے دسکشن کی آپ لوگوں نے جو ہے جو سجسٹ کیا تو میرا خیال ہے بہت کچھ میں نے یہاں بھی سیکھا ایک بات جو مجھے بڑی اچھی لگی ہمارے ایک یہاں بچے کی انہوں نے کہا کہ یہ جو رنگ ہے یہ پیار کا ہے یہ ملے کا رنگ ہے تو انٹرپیٹیشن ہمیں پوزیٹیو جب ہم کرتے ہیں اس سے زنگی آسان ہو جاتی ہے تو میں نے بھی آج سیکھا آل دو ذہن میں بہت چیزیں ہوتی ہیں ابزرویشن ہوتی ہیں دیکھتے ہیں پرٹس کرتے ہیں لیکن جو چیز لگتی ہے وہ آج مجھے یہ بات جو لگی لیکن یہی بات میں دوبارہ جو ہے اٹیچ کروں گی لنک کروں گی اس عدم تشدد کے ساتھ جو کہ اجمل خٹک نے سکھایا جو کہ ہمارے اور لیڈرز ہیں انہوں نے سکھایا پیار محبت اور آخر میں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی یہاں پر کسی نے کہا کہ میں پختون نہیں ہوں تو پختون کا مطلب بڑا ہی ڈیپ ہے پی کا مطلب ہے پت اردو اور پشتو دونوں بولنے والے سمجھتے ہیں خے کا مطلب ہے خیگڑا بلفیر تے کا مطلب ہے تُرہ بہادری واو کا مطلب ہے وفا نون کا مطلب ہے ننگ اور یہ اجمل خٹک اور ہمارے اور بڑے بڑے جو ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی ہم کہتے ہیں نا فلان کھو پختون دے خو پختون نہ دے پتان ہے لیکن پتان نہیں ہے ٹھیک ہے تو پختون وہی ہی ہے صرف پشتو بولنے والا پختون نہیں ہے پشتو بولنے والا تو پشتو جو بندہ سیکھتا ہے وہ تو اسی علاقے میں رہ کے سیکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے لیکن اگر زندگی کی یہ ساری حقیقتیں کسی انسان میں نہیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہم جس چیز پہ فخر کرتے ہیں پختون وہ یہی پانچ چیزیں ہیں کہ ہم we are proud that we are پختون so you all are پختون سب میں یہ characteristic ہے تو اور پختون ہے ایسی بات نہیں ہے once again thank you very much specifically عمر اور سر آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا اور مکاملہ اپنوں سے ملنے کا اپنے بات کرنے کا اور دعا کرتے رہیں گے کہ اسی طرح ہماری قوم جہاں کہیں بھی ہو وہ contribute کرتے رہیں اپنی society کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے بچوں کے لئے contribution صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ دیں contribution بہت طریقوں سے ہیں جو کہ آج آپ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کی ہے تو once again thank you very much مجھے تو انیورسٹی کی وہ لیکچرز ہوئی آدھ آئی جب میڈم ادر دیتی تھی اور میڈم وائد پروفیسر تھی جب لیکچر ختم ہوتے اور ہم ڈسکشن کرتے تو یہ پوشتوں میں کرتے پوختو بے ویلا اردو نہیں بولتی تھی پوشتوں بولتی thank you very much اس طرح ہے کہ کچھ لوگ صرف بول سکتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو سن سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو لکھ بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور خاص کر پراغریسیو لائن میں یا پراغریسیو فیڈ میں ایسے لوگ بہت کم ہوتی ہیں تو میں دعوت دوں گا ہماری ادھر پی سی سی اے کی پریزیڈنٹ ہے پاکستانین کنیڈین کلچر اسسوسییشن کی اسجد بخاری صاحب کی وہ آئے اور اپنی خیالات کا اظہار کرے اسلام علیکم شکریہ عمر باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور بہت ہی بہترین ہو گئی ہیں کچھ کہنے کو رہا نہیں لیکن ایک بات جو میڈم نور جہاں سے ان کی باتیں سن کے اور ان کی بارے میں میں تھوڑا سا جو ان سے گفتگو بھی ہوئی اور تھوڑا سا میں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ ملالہ آسمان سے گر گئی پشتون معاشرے میں اور وہ پراچہ صاحب کا جو جو جوک والا تھا ڈان میں اس کو حقیقت سمجھ کے انہوں نے کہا دیکھا پکتونوں میں تو یہ ہوئی نہیں سکتا ہمارے سامنے بیٹھیں ہیں ہمارے میں ہیں یہ اپنے وقت کی اور آج کی یہ ملالہ ہیں نیلو پیدل چل کے انہوں نے سکول ایلیمنٹری سکول سے آگے تک جو دشواریاں پکتون معاشرے کی بات نہیں ہیں ہر پورے پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں جس طریقے کے میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں عزت دی کیلگری کے پاکستانی کمیونٹی اور پشتون کمیونٹی کی آپ کی انٹرپیٹیشن مجھے بڑی پسند آئی جو آپ نے پشتون کی کہ ہم بھی پشتون ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی اب یہ جو نیشنلزم کی بات ہے جنید نے بھی بات کی کہ وہ ایک فارسی کا معقولہ ہے اول خویش بات درویش پہلے اپنے بارے میں دیکھو پھر دوسرے کے بارے میں سب سے پہلے تو اپنی خبر لو اگر میں پیاسا ہوں سب سے پہلے اپنا پانی پیوں پھر میں دوسروں کو بھی دوں ورنہ اتنی حمد بھی نہیں ہوگی تو نیشنلزم تو یہ ہے بیسیکلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب اجمل خٹک بابا کی بات ہوتی ہے تو مجھے ان کی بات میں دو بنیادی ان کی زندگی میں سٹرگلز نظر آتی ہیں اور نظریات نظر آتی ہیں ایک ہے پختولوں کا درد نیشنلزم اول خویش کیا بری بات ہے دوسری ہے بات درویش سوشل ایکنامک سوشل اینڈ ایکنامک جسٹس دونوں دو تو دونے باتیں اول خویش بات درویش دونے باتیں اجمل خٹک صاحب میں تھیں اور انہوں نے عملی طور پر اظہار کیا جس کا ہمیں اس لیے ہم ان کا دن بنا رہے ہیں کہ آج ہمیں ان دونوں چیزوں کی شدید ضرورت ہے تو ہمیں تو پنجاب میں یہی بتایا گیا کہ یہ غدار ہیں اس وقت کافر کا بھی بہت زیادہ چرچہ نہیں ہوا تھا غدار کا ہوا تھا اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا اگر غداری ہے تو پھر آپ یہ ایوارڈ ہمیں بانٹ دیں تو غداری کی بات تو یہ رہی ایک اجمل خٹک بابا کی زندگی میں ایک دن بڑا اہم ہے تیس مارچ انیس سو تیہتر کیا تھا دیموکریٹک دیموکریٹک یونیٹی دیموکریٹک فرنٹ اس وقت بنا تھا جو اپوزیشن گروپ تھا اس کا جلسہ تھا لیاقت باغ میں وہی لیاقت باغ خونی جس نے لیاقت حریف خان بین ازیر اور اس دن ولی خان پشتونوں کی وہاں سے لاشیں اٹھا کے گئے فیڈرل سیکیورٹی فورسز اگین اسٹیبلشمنٹ بھٹو ہاتھ بنا ہمیں کوئی اس میں آر نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے میں کیوں استعمال ہوا اجمل خٹک اس کے سٹیج سیکریٹری تھے اس جلسے کے اور اس کے بعد وہاں کو تلغارت ہوئی اس دن کے اس کے بعد جو ماردھار اسٹیبلشمنٹ نے نیپ پہ شروع کی اور اجمل خٹک پھر اخوانستان چلے گئے وہ پھر آگے لمبی داستان ہے میں سمجھتا ہوں علمیہ پروگریسیف پاکستانیوں کا وہاں سے شروع ہو گیا تو اور بھی تھے لیکن اس دن یقیناً بہت ہی بلیک ڈے تھا مذہب کے ساتھ اس مارچ ہم بنا تھے پاکستان دے لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو تیہتر کا آئین بن رہا ہے اس میں ولی خان نیشنلس سارے کتنے اچھے طریقے سے اور ایون کے مذہبی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں بھٹو کا بہت بڑا کنٹریبیوشن وہ چاہتا تو رول آؤٹ کر سکتا تھا سب کو آئی اپریشیئٹ دیٹ لیکن اس کے بعد کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹرپ کیا یا اس کو طاقت کا تھا ہمیں نہیں پتا یہ مورخ ثابت کریں گے لیکن ایک بہت بڑا علمیہ ہوا پراؤگریسیو لوگوں کا اس سے کیا ہوا پھر ہیدر آباد ٹرابیونل چلتا ہے سارے پشتون لیڈرشپ جینوں میں چلی جاتی ہے اتنا بڑا ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ان کو چھوڑنا نہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خود جب حکومت میں آتی ہے سیونٹی سیون کے بعد زیادہ حق سب سے پہلے ان کو چھوڑتا ہے کہ اب ان کو لے کے ان کی ہمدردیاں لے کے اس کے دوسرے پراؤگریسیو حصہ جو ہے پیپلز پارٹی کا اس کے خلاف استعمال کرو اور خوب استعمال کیا تو یہ اتنے بڑے علمیہ ہیں پاکستان کی تاریخ کے جو اتنے خوبصورت لوگ اتنا اچھا کردار اتنے اچھے نظریات وہ اس طریقے سے کنٹیبیوٹ نہ کر پائے جو وہ کرنا چاہتے تھے ان کی راہ میں رکاوٹ کون بنے ہمیں سب کو پتا ہے وہ کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس اور پاکستان میں لاتھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بھینس پاکستان ہے تو بھائی کتنا ماروگے اس بھینس کو اس میں سے دودھ نہیں نکال پاؤگے مزید آپ اسی مرگی کو زبا کر رہے ہیں جو آپ کو سونے کا انڈا دے رہے ہیں میرے یا آپ لوگ پاکستانی ہم تو اس پاکستان کے پھل کے حق دار نہیں ہیں ہم تو نہیں اس میں سے کچھ لے سکے آپ ہی ہیں اور اب کنفیوجن یہاں آکے پیدا ہوتی ہے یہ مشال خان کا واقعہ ہو یا جو ہو کہ مذہبی ایک روجان ہونا ایک بات ہے وہ وائلنٹ نہیں تھے میں ابھی میڈم سے بات کر رہا تھا کہ اجمل خٹک ستر کے الیکشن میں کس کے مقابلے میں ہارتے ہیں سمیو الحق کے والد مولانا عبدالحق اچھا مولانا عبدالحق وہی صاحب ہیں جو قومی اسمبلی میں ٹھہر کے کہتے ہیں مولانا کوسر نیازی کو یہ تاریخی جملہ ہے ان کا کہ ظالموں چار بیویوں کی اجازتیں دیتے ہیں تو لونڈیوں کی تو دے دو لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا شریف آدمی تھا وائلنس کی طرف اس وقت تک نہیں تھے یہ لوگ مذہبی انتہا پسندی اور یہ وائلنس جو ہے اس نے اصل میں نقصان پہنچایا کیا ہوا پشتون معاشرہ جو تھا دوسرے صوبوں کے نسبت تھوڑا سا زیادہ مذہبی روجان رکھتا تھا اس مذہبی روجان کو ایسا ایکسپلائٹ کیا ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ آج پشتون نے پشتون کا جتنا گلہ کٹا ہے کہنے پہ دوسرے کے لیکن کاٹنے والا بھی پشتون ہے اور زبا ہونے والا بھی پشتون ہے چاہے اخوانستان ہو چاہے سوات ہو چاہے وزیرستان ہو تو یہ علمی ہے جس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں رو سکتے ہیں اپنی لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ یہ کر رہی ہے وہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہے اللہ کرے وہ سننے کبھی یہ بات کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اب جو بندیوں کو استعمال کیا اس کے بعد خادم وزوی کو لا کے ایک عجیب قسم کا اسلام کا ورجن لاتے ہیں کہ جو آرگیومنٹ بلڈ کر رہا ہے جو نریٹیب بلڈ کر رہا ہے کہ گالی دینا لانت دینا یہ کرنا یہ تو این اسلامی عبادت ہے اب یہ نریٹیب سیٹ کیا جا رہا ہے اس حد تک اور آپ حیران ہوگے کہ پشاور میں وہ اتنے ووٹ لے جاتے ہیں آیا وہ ڈبے کسی انویزبل فرشتوں نے آ کے ڈالے تھے یا لوگوں نے ڈالے تھے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں اور اس سے ہمیں نہیں روکنا چاہیے روکنا چاہیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنا یہی کام جاری رکھنا چاہیے اپنے لوگوں کو کہیں آپ پانچ کی جگہ پہ دس نمازیں پڑھیں انتہائی خلوص سے پڑھیں لیکن یہ آپ کا ہے آپ کے اللہ کا ہے آپ دوسری طرف جو انسانیت کا ہے دین میں اس کی طرف آئے لکت کرم نل بنی آدم یہ قرآن کا بنیادی اصول ہے اس وجہ سے انسان واجب التقریم ہے کہ وہ انسان ہے تیٹس اٹ وہ بریل بھی دیوبندی سنی شیعہ عیسائی کوئی دوسری ڈسٹینکشن نہیں ہے صرف اس وجہ سے واجب التقریم ہے یہ نیریٹیو جب تک ہم سیٹ نہیں کریں گے آج کل کے دور میں بہت آسان ہے ہمارے لئے سوشل میڈیا کا ایول اپنی زگاہ پہ یہ ایک ٹول ہمارے ساتھ آئے ہوئے جو باتیں یہاں ہم کر رہے ہیں چاہے ہم چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ باتیں ہم کارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جائیں گی لوگ سنیں گے جس طریقے سے کون تھا اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے وہ ویڈیو نہ لگائی ہوتی مشال کی تو کیا یہ فیصلہ ہونا تھا کیا اس طریقے سے کچھ لوگوں کو کٹیرے میں لانا تھا اور جس طریقے سے میں اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی پشتونوں میں شامل کیا اس لیے کہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال لالا سے بات ہو رہی تھی ہم سب کی اور کس طریقے سے ایک استقامت سے ایک انسان جوان بیٹے کا باپ بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ استقامت سے آتا ہے وہ کہتا ہے میں دوسروں کے مشال بچانے آئے ہوں اور واقعی وہ ٹھہر ہے تو یہ ہے پشتون پشتون زندہ باد باچہ خان زندہ باد اجمل خطک زندہ باد بہت شکریہ تینکیو عزید بخیر صاحب زور حسی پی غورشی چی ہمتور سرمل نشی زور حسی پی غورشی چی ہمتور سرمل نشی اور رکھ ہاغ مشال شچی تیاروی اور دیبل نشی ستہ سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آئے اور آج خطک بابا کی برسی کی حوالی سے اور بھی بہت باتیں ہوئے ہم نے بھی بہت سیکھا امید ہے آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ ایک دوسری سیکھا ہوگا موسیقی